بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ہماری آج کی یہ ویڈیو حضور غوث آزم کی مکمل حیات تیبہ کے بارے میں ہے اسی ایک ویڈیو کے اندر انشاءاللہ قطب الاقتاب غوث الاغیاس سلطان الاولیاء محبوب سبحانی شہباز لا مکانی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت تعلیمات فضائل و کمالات دینوی و اصلاحی خدمات کشف و کرامات افاقی شہرت و مقبولیت امتیازی شان محبوبیت اور عظمت و جلالت کے موضوع پر ایک مکمل اور جامع ویڈیو ہے اگر آپ حضور سیدنا غوث آزم کے ماننے والوں میں سے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی دنیا اسلام کے نامور محققین علماء اغلام اور مشایخ ازام نے جس تواتر اور تسلسل کے ساتھ غص پاک پر مسند کتابیں لکھیں اور آپ کے علمی اور روحانی کارناموں کو اخراج تحسین پیش کیا دنیا اسلام میں مہیو دین کے لقب سے مشہور ہوئے اور آپ کی عظمت و جلالت اور شان و محبوبیت کو عالم گیر شہرت اور مقبولت حاصل ہوئے اولیاء کرام کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتے مستخل تصانیف کے علاوہ سیرت و تاریخ اور تصوف کی اکثر و بیشتر کتابوں میں آپ کے حالات و کمالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ کلم بند کیا گیا بزرگان دین کی ملوضوحات مکتبات اور موازے حسنہ کے بہت سے مجموعے بھی آپ کی سیرت و تعلیمات اور احوال و مقامات کے بیان پر مشتمل ہیں ہر طبقے اور ہر مکتب فکر کے لوگوں نے اپنے اپنے دور میں آپ کو اخراج تحسین پیش کیا چنانچہ حافظ ابن تمیمہ امام ابن کسیر ابن جوزی امام ابن حجر اکسکلانی اور امام ابن حجر مکی جیسے علماء زواہر نے حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دینی خدمات کو تسلیم کیا اور آپ کے شان جامیت استقامت اور تمکین کی تعریف کی لیکن یہاں آپ کی سوان حیات اور کرامت کی چند ایسی کڑیاں ذکر کی جا رہی ہیں جو دعوت متعالیہ کے لئے کافی ہیں اور اس کا مقصد داستان سرائی نہیں بلکہ ناظرین و قائرین کے دلوں کو تازہ اور شگفتہ کرنا ہے واضح رہے کہ آپ نے دین اسلام کی خدمت کے لئے ہمہ جہد جد و جہد فرمائی جس پر سارا زمانہ گواہ اور اس کامیاب کوشش کا متعرف ہے ہر زمانہ میں آپ کے عقیدت مندو کی غالب اکثریت رہی اور آپ کے غلام خدمت اسلام پر معمور رہے کی تعلیمات تک اب تک گم گشتگان رہ کی مکمل رہبری کر رہے ہیں آپ کی سیرت اور احوال خدمات تعلیمات افکار آلیہ کرامت کے حوالے سے ہر زمانہ میں کام ہوتا رہا اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا جمعیہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ دنیا کے تمام ولیوں کے سردار اور نبوت کے بعد ولایت کے اس مقام اقصہ پر جہاں کسی اور کو رسائی نصیب نہیں ہوئی حضور غوث آزم کو اللہ رب العزت نے وہبی ولایت سے نوازا تھا یعنی آپ شکم مادر سے ہی ولی صفت پیدا ہوئے تھے مقام غوثیت اور کتبیت پر فراد دانیت سے اروج کر کے آپ مقام محبوبیت پر فائز تھے ایک ایسا وجود مسعود جو کتبوں کے کتب غوثوں کا غوث اور تمام اولیوں کے سردار ٹھہرے اس کی عظمت اور رفعت کا مکان سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے بیان کیا جائے بڑے علماء و فضلاء اصلاح حق اور اللہ کے ولیوں سے جب آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو بس یہی کہہ کر چپ ہو گئے کہ پوچھتے ہو کیا شاہ جیلان کے فضائل آسی ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا تو جب نبوت کے سوا وہ حامل جملہ سنا ٹھہرے تو اب ان کے فضائل و مناقب کوئی بیان کیسے کر سکتا ہے امام عبداللہ ابن عصد یافی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضور غوث آزم کے اصاف و کمالات اتنے روشن اور درخشان ہیں کہ اگر پھولوں کی پتیاں دفتر بن جائیں اور باغوں کی ٹہنیاں کلمیں بن جائیں اور کوئی ان کے اصاف و کمالات کو لکھنا چاہے تو ان کے اصاف و کمالات کو کما حقہ لکھ فقہ اور موفق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شکم مادر سے ہی ولی بنا کر کتبیت کبرہ اور ولایت عظمہ کے عالی درجے پر فائد فرما دیا تھا اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ قاضی سناء اللہ پانی پتی علی رحمہ فرماتے ہیں اسلام میں کتبیت اور غصیت کا آغاز باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے ہوا اور پھر آپ سے یہ مسنب آلہ حضرت امام حسن میں منتقل ہوا پھر آپ سے شہید کربلا امام حسین کو پھر ان سے حضرت امام زین العابدین کو ان سے امام محمد باکر کو ان سے امام جافر صادق کو ان سے پھر امام رحمت تقی کو ان سے امام آلہ نکی کو اور پھر ان سے امام حسن اکسری کو منتقل ہوا اس کے بعد یہ عوضہ جلیلہ دو سال سے زائد تک موفق اور محفوظ رہا تاکہ حضور سیدنا غوث آزم رحمت اللہ کو چار سو ستر یا چار سو اکتر میں ہجری میں آپ پیدا ہوئے تو آپ کو کتبیت اور غوثیت کا یہ منصب رفی اتا ہوا اور پھر حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور تک یہ منصب رفی حضرت غوث سکلین کے ساتھ ہی مولک رہے گا اس کا اظہار و انکشاف خود حضور غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے اپنے ایک شیئر میں فرمایا تھا جسے صاحب قوائد الجواہد نے نکل کیا جس کا ترجمہ ہے کہ عالم ارواح والے دن سے ہماری ولایت کی ابتدا ہوئی اور ہمارے امام حضرت امام مہدی ہیں اور وہ دراصل ہمارے خاتم ہیں حضرت پیران پیر دستگیر حضور اسمانوں میں آپ کا لقب باز اشحاب ہے اللہ رب العزت نے آپ کو غوث آزم کے خطاب سے نواز ہے اور آپ غوث قبرہ کے مراتب آلہ پر فائز ہیں ناظرین غوث کسے کہتے ہیں غوث کی تعریف کیا ہے غوث بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رست یعنی فریاد کو پہنچنے والا چونکہ حضور غوث آزم سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حاجت مندو کے مددگار ہیں اس لئے آپ رحمت اللہ علیہ کو غوث آزم کے خطاب سے سر فراز کیا گیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت کیم نہیں رہ سکتے مرتبہ غوثیت کی توجیہات علم اللدنی پر مبنی ہیں غوث کے مراقبے میں حالات منکشف نہیں ہوتے بلکہ انہیں ہر حال میں یوں ہی مثل آئینہ پیش نظر ہے وہ دنیا کو ہتھیلی میں رائی کے دانے کی معنی دیکھتے ہیں ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں غوث کا لقب عبداللہ اور وزیر دست راست یعنی دائیں طرف کا وزیر عبدالراب وزیر دست چپ یعنی بائیں طرف کا وزیر عبدال ملک اس سلطنت میں وزیر دست چپ وہ وزیر راست پر آلہ ہوتا ہے با خلافت دنیا اس لیے یہ سلطنت قلب اکبر غوث ہر غوث حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہیں حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے وزیر دست چپ تھے اور فاروق آزم وزیر راست پھر امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممتاز ہوئے اور وزارت امیر المومنین حضرت فاروق آزم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا ہوئے اس کے بعد حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ کو غوثیت مرحمت ہوئے اور حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی وزیر ہوئے پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غوثیت عنایت ہوئی اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجح کریم کو امام حسن وزیر ہوئے پھر امیر المومنین حضرت مولا علی کو غوثیت مرحمت ہوئی اور امامین محترمین رضی اللہ عنہ وزیر ہوئے پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ تک یہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے بعد حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ تک جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے ان کے بعد حضور غوث پاک رحمت اللہ مستقل غوث آپ تنہا غوثیت قبرہ کے درجہ پر فائز ہوئے آپ غوث عظم بھی ہیں اور سید الافراد بھی سید الافراد اجلہ اولیاء کرام سے ہوتے ہیں ولایت کے درجات پر غوثیت کے بعد فردیت کا درجہ ہوتا ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ کے بعد جتنے بھی ہوئے اور جتنے اب ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ تک سب نائب حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ ہوں گے پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ کو غوثیت قبرہ عطا ہوگی آپ کا لقب دستگیر بھی ہے اور بعض عقیدت دہلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں مشیخ عظام میں سے اکثر نے بیان کیا ہے کہ ہم ایک دن حضرت غوث سکلین رضی اللہ عنہ کی اس مجلس میں بیٹھے تھے جس میں آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص کچھ مانگتا ہے مانگ لے حضور غوث عظم ابو مسعود علیہ رحمہ اٹھے اور عرض کی کہ ترک تدبیر و اختیار چاہتا ہوں حضرت شیخ محمد بن قائد نے کہا مجھے مجہدہ پر قوت چاہئے حضرت شیخ ابو قاسم نے کہا مجھے اللہ کا خوف عطا ہو حضرت شیخ ابو محمد حسن فارسی نے کہا مجھے خدا کے ساتھ صاحب حال بنا دیجئے حضرت شیخ جمیل ابو یوسف نے عرض کیا مجھے حافظ قوت کی ضررت ہے حضرت شیخ ابو حفظ کہنے لگے مجھے زیارت عالم چاہئے حضرت شیخ جلیل سرسری نے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک مقام کتبیت تک نہ پہنچ جاؤں حضرت شیخ ابو البرکات نے کہا مجھے محبت الہی میں بے خودی چاہئے حضرت شیخ ابو فتحو نے کہا مجھے قرآن و حدیث کا حفظ کرا دیں حضرت شیخ ابو عبداللہ نے کہا مجھے دربان سارائی چاہئے حضرت ابو قاسم تمام حاضرین کی خواہشات سننے کے بعد حدیعتا آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ ہے یعنی میں تمام کی مدد کر رہا ہوں اور یہ تمام نعمتیں تیرے پروردگار کی عطا سے ہیں اور تیرے پروردگار کی عطا سے کوئی چیز مانے نہیں رابی کہتا ہے کہ خدا کی قسم ان لوگوں اسی مقام پر دیکھا جس کی اس نے حضور غوس آزم کی تمنا کی تھی خیال رہے کہ آپ کی ولادت شریفہ اور آپ کی عظمت و شان مرتبہ اور ولایت پر فیض ہونے کی خبریں آپ کی ولادت سے پہلے اجلا اولیاء کرام اور آپ کے زمانہ میں دیتے رہے چنانچہ حضرت کہ ان قریب خاندان سادات کرام سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کتبیت اور غوسیت کے بڑے مرتبوں پر فائز ہوگا جن کے جاو جلال کمالات اور حسنات کا عرب و عجم متعرف ہوگا اہل بیعت کے چشم و چراغ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں خاندان کا مقدس خرقہ اپنے وارث کے حوالے کیا اور ارشاد فرمایا کہ پانچمیں صدی کے آخر میں عراق کی سرزمین میں ایک عارف بلہ کا ظہور ہوگا جس کا نام عبدال قادر اور لقب مہیو دین ہوگا یہ امانت باحفاظت تمام اس تک پہنچا دی جائے چنانچہ وہ مقدس امانت نسل در نسل منتقل ہوتی رہی یہاں تک کہ ماہ شیوال چار سو لینانوے ہجری میں ایک امین وقت کے ذریعے غصیت تک پہنچ گئی شیخ المشایخ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ جو کہ حضور غص عزم رحمت اللہ علیہ سے دو سو سال پہلے گزرے ہیں ایک دن مراقبہ میں تھے کہ یک یک انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ پانچویں صدی کے وسط میں سرکار علیہ تو السلام کی اولاد اور اتحار میں سے ایک عالم کتب عالم ہوگا جس کا لقب مہی دین اور اسم مبارک عبدالقادر ہے اور وہ غص عظم ہوگا اور گیلان میں پیدائش ہوگی ان کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی اولاد و اتحار میں سے آئمہ کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے علاوہ اولین اور آخلین کے ہر ولی اور ہر ولیہ کی گردن پر میرا قدم کہنے کا حکم ہوگا ناظرین گرامی اس ویڈیو کا اگلا پارٹ سکرین پر شو ہو رہا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو